ہم پاکستان میں شکار پر بات کر رہے ہیں اور شکار میں کیا کیا پہلو ہے ان سارے معاملات پر ہم گوھر کریں گے اور ابھی تک ہم نے دیکھا بھی ہمیں وقفے کے دوران ڈاکٹر رفت یاسین نے جائن کیا ہے آپ زوالوجسٹ ہیں اور زریجنورسٹی میں پڑھاتی ہیں رساج کی شعبے سے بھی بابستہ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان میں جائنوروں کی کیا صورتحال ہے اور جو نسلیں مادوم ہو رہی ہیں ان کے بچاؤں کے لیے کیا ہو رہا ہے اس پر تحقیق بھی ہو رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے تو کیا وہ ٹرانسکرائب ہو رہی ہے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے محکموں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی مادوم ہوتی نسلوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں ان سارے موضوعات پر مزید بھی بات کریں گے میں گشکوری صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں جانوروں کو اور پرندوں کو بچائیں اور یہ کوشش تو ہمیں قاضوں میں نظر آتی ہے عملی طور پر بہت سارا معاملہ ایسا ہے جو ہم جو پرندے خود دیکھتے تھے وہ اب غائب ہوتے جا رہے ہیں اچھا یہ صرف شکار کا ہی سبب نہیں ہے مثال کے طور پر ایسے پرندے جو حلال نہیں ہیں اب حدود ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا تھا لیکن اب حدود جو ہے وہ ناپید ہو گیا ہے کہیں نظر نہیں آتا توتہ ہر جگہ پر نظر آتا تھا اکثر گھروں میں توتہ نظر آتا تھا بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے توتہ وہ غائب ہو گئے ہیں پلو آول غائب ہو گیا ہے اس طرح بہت سارے پرندے ہیں جو غائب ہوتے جا رہے ہیں جانوروں کی بھی یہی صورتیں آلے تو شکار کے علاوہ اور بھی کوئی آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہ سارے جانوروں پرندے کا ہوئے ہیں یہ جو ہماری شہری جو بنا رہے ہیں یہ بڑھا رہے ہیں کلنیا بنیادیشن ہو رہی ہے یہ جو ہماری شہری حدود بڑھ رہی ہے ڈی اے چھو میں باغات ہمارے کتنے کلومٹر کاٹ دیئے اس طرح ہمارے کافی چیزیں موٹروے آگئی یہ چیزیں جو پھیلاؤ ہو رہے ہیں شہری یہ جو ان کے ہمارا ہم بولتے ہیں پہلے ان کے یہ پودے شلٹر جاں ان کا ہی بیٹیٹ ہے یا وہ پودے ان کا فروڈ کھاتے ہیں وہ ان کی جو خوراک ہے یا ان کا جہاں وہ اپنا گھنسلہ بناتے ہیں جیسے یوکلپٹر سفیدے پر کبھی نہیں بنائیں گے یہ بہر کا کونوں پر نہیں بنائیں گے ہمارا کونوں ہے ایک پودا اس پر بالکل نہیں بنائیں گے گھنسلہ نہ اس کا فروڈ پودے بھی ختم ہوئے بیری ختم ہوئے جو ختم ہوئے آپ نے کی مہنگو ختم کرتے جا رہے ہیں یہ تو ہوگے نا یہ چیزیں جو ان کا ہی بیٹیٹ ختم کر رہے ہیں اس کی ایکالوجی جہاں وہ ان کا مسکن ہے وہ ختم کر رہے ہیں دوسرا ہم جو پیسٹی سیڈ استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ بے تک کی جو حساب کتاب نہیں ہے ہمارے برز ہوتے ہیں انسیکٹی وور وہ انسیکٹ کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کو بطور یہ سوی پر بنایا ہوا ہے خاکروپ کا کردار دار ایک لوجیکل سسٹم وہ ہم خراب کر رہے ہیں وہ اسے پیسٹی سیڈ کا بھی کردار ہے ہمارا اپنا بھی کردار ہے جو کرونیا بنا رہے ہیں ہم پرانے درخت کاٹے جا رہے ہیں لوکل درخت نیک وہ لگا رہے ہیں ہمارے جامن ہے ہماری خجور ہے ہمارا شتوت ہے یہ جو ہمارے بیری ہیں دکر ریفت صاحب سے بھی پوچھتے ہیں جی آپ زولوجسٹ ہیں جانور اور پرندے ان کا بھی خاص مزاج ہوتا ہوگا ماحول بھی اس کو ایڈ آب کرتے ہوں گے اور ایک خاص ماحول میں اچھے ماحول میں رہنا پسند کرتے ہوں گے جہاں اربانیزیشن زیادہ ہو جائے وہاں سے وہ دور بھاگتے ہوں گے تو ہم نے کہاں کتائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے پرندے اور جانور ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے حال سے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ بغیر کسی پلاننگ کے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جیسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا اربانیزیشن اس کا کیا ریزن ہے پاپولیشن پاپولیشن ہیومن پاپولیشن اتنی تیزی سے وہ تو بڑھنی ہے نا جی اب اس کو ظاہر ہے ہم لیکن اربانیزیشن پلاننگ سے ہونی چاہیے درخت کٹے سے بچنے چاہیے جو ہمارے جنگلات ہیں ان کو بچانا چاہیے پرانے درخت خاص ہے اربانیزیشن کی ضرورت تب ہی پڑھتی ہے جب ہیومن پاپولیشن اتنی بے ترتیبی سے بڑھے گی اس کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ گھروں کی جو ہے ریکوائرمنٹ رہائشی کالونیوں کی اور دوسری جو ہے بلڈنگز ہر جگہ پہ بنتی جا رہی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ہیویٹیٹ ڈسٹراب ہو رہے ہیں اس وجہ سے تو ہمارا مین فوکس ہے ہی نہیں ہم نے جو ان کا فطری ماحول تھا اس کو ختم کر دیا پرانے گھر کا نظام جب پرانے گھر اچھا گھروں میں بھی پرندے آتے تھے روشندان سے پرندے آتے تھے چڑیاں تو جو ہے گھروں کے اندر کمروں کے اندر گھنسلے بنایا ہوتے تھے ہم نے وہ رستے بھی سارے بند کر دی ان کو محفوظ ماحول بھی ہے ان سے چھین لیا امور فاروق صاحب آپ شکاری ہیں کبھی کسی پرندے کا شکار کرتے ہو رحم بھی آیا ہے کہ یار اس کو چھوڑ دیں اس کو ماریں گے تو زہرے فطرت کو بھی نسان ہوتایں گے زہم صرف اور صرف اپنا بریڈنگ کے سیزن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا جانور ان کا شکار ہم کرتے نہیں ٹھیک ہے جانور ہم کرنے کرتے ہیں آپ پرندوں کا کرتے ہیں ہاں صرف برد کا ٹھیک ہے آپ پچاس پرندے کٹھے مار کے آگئے ہیں بڑیرہ کٹھا کٹھا اٹھا کے لے کے آئے ہیں پچاس کٹھے آپ کھا تو نہیں سکے گی پچاس ہم مارتے نہیں اگر ہم جاتے بھی ہیں تو ہمارا گروپ ہوتا ہے پانچ چھے بندوں کا ٹھیک ہے وہ سارے دوست ہوتے ہیں سارے شکاری ہوتے ہیں سارے شکاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو ایک گن کی جو بینگ لیمٹ ہے اس کو پورا کیا جتنے ہمارے بندے ہیں اسی حساب سے کم ہی ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تیٹر کے شکار کے لیے اندازاً کتنے کلومیٹر آپ پیدل چل لیتے ہیں وہ تقریباً کم از اکم ایسی ایوریج ایوریج جو کم از اکم بھی ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ کلومیٹر تک پیدل چل لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو اچھا ہو گیا نا اس سے صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور پرندہ ملے نہ ملے چلو واقت ہوتی ہے وہ تو صحت بلی بھی اچھی ہے ایسی وہ جو مچھلی کے شکاری ہوں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ سارت بیٹھ کے پوڑی ڈال کے بچھام کو بزار سے مچھلی خرید کے گھر لے آتے ہیں ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہے کہ بٹیرہ کوئی ہتھے نہیں چڑھا تیتر کوئی ہتھے نہیں چڑھا پر بزار گئے ہوں اور وہاں سے خرید کے کیونکہ گھر والی تو انزار کر رہے ہوتے ہوں گے کہ عمر فاروق صاحب آج شکار پر گئے نہیں لے وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی وہ کہنا مسکا یہ ایسا کام نے کبھی بھی نہیں کیا شکار لگا ہے تو لے آئے ہیں نہیں لگا تو پھر نہیں ہم نے کسی سے خرید و فروغ تالہ کام نہیں کبھی کیا آپ کے پاس گن کونسی ہے میرے پاس ڈبل بیرل ہے یہ گن کے لیے بھی آپ کوئی حسوس کرتے ہیں کہ یہ اس گن سے آپ شکار کریں گے اس کی ذرا تھوڑا جی گن کی بھی تھوڑا جی بتائیے گا ایک تو ہوتی ہے نا یہ ریپیٹرز جیسے بہت زیادہ فیر نکلتے ہیں ہم اجاز نہیں دیتے اچھا شکار کیلئے اس کی اجاز نہیں ہو جائے گا چاہے اس کے پاس سنس آئے تو ہم چلان بنائیں گے ریپیٹر گن ایک ہوتا ہے سیلنسر والی سیلنٹ ائر گن ٹائم پی سی بی اس کو بھی ہم نے بین کر دیا سیلنسر بھی نہیں لگا ہاں وہ جو آواز نہ آئے وہ بھی ہم نے بین کر دیا ہے صرف سنگل بیرل جو ہوگی یہ بارہ بور اور یہ دوسری یہ ڈبل بور اس کا مطلب ہے شکار کی بھی اخلاقیات ہیں بہت دھوکہ نہیں دے نا آپ نے پھر ہم کہتے ہیں گاڑی پر سوار رکے بھی شکار نہ کریں پیدل جائے یہ ایک اخلاقیات میں بھی سپیڈ گاڑی ہے گاڑی پر مارے نہیں آپ پیدل جائے پرندے کو بھی موقع دیں جانور کو بھی موقع دیں وہ بھاگے پھر نائٹ کو رات کو اجازت کبھی ہمیں نہیں دیتے اچھا رات کی شکار کی اجازت ہے کسی بھی شکار کی اجازت ہے کسی بھی شکار کی اجازت ہے تاکہ وہ محفوظ جگہ پر اگر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پرندے جانور کو سو رہا ہے یا گریزنگ کر رہا ہے رات کو کچھ بھی رات کے جانور کو اچھا یہ ایک اس پروگرام کو عام لوگ بھی دیکھتے ہیں توجہ سے وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سے اگر شکار کا لائسنس لینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ مجھے ذرا آسان لفظوں بہتا دے کہ لائسنس کیسے آسل کرتے ہیں جو ہمارے دفاتر ہیں ہر ظلے پر ہے ہر تحصیل پر ہے وہاں جو لوکل لوگوں پتہ ہوتا ہے پہلے بھی ان کے چل رہے ہوتا ہے رینیو کر دیتے ہیں یا پہلا اجرا کر دیتے ہیں پہلا شروع لائسنس ہے تو آ کر سادہ درخواست دیتے ہیں درخواست کے ساتھ ہمارا بہر وہ لگا ہوتا ہے پہلے سادہ درخواست دیں پڑھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم فوٹو تصویر لیتے ہیں شرح سکار لیتے ہیں اس کا بھی کوئی لرنر بنتا ہے جس رہا ڈرائیونگ لائسنس کا لرنر نہیں نہیں آتا ہی آپ شکاری ہوگئے بس ایک گھنڈے دو میں دے لسانس جاری ہوگئے بینک سے پیسے جمع کتنی فیس کتنی ہے ہاں شوٹنگ مختلف ہمارے کٹیگریز ہیں جو ہمارا شکار والا ہے عام طرح پر یہ دو ہزار فیس ہے اس کی اچھا یہ دو ہزار میں یہ پرندوں کے شکار ایک سال کیلوہ تا ہے کلنڈر سال کے جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک کلنڈر کے ساتھ اس لیسنس پہ گن بھی لکھنی جاتی ہے کہ یہ گن ہاں یس گن جو بین ہم لکھتے ہیں وہ ان پر ممنوع ہے ٹھیک ہے وہ ممنوع لکھتے ہیں ممنوع لکھتے ہیں یہ بین ہے ریپیٹر ائر گن یہ بین ہے آپ استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جی فلان جگہ پر جو ہے وہ غیر قانونی شکار ہو رہا ہے مخبری آتی ہے تو آپ کی ٹیم ہونی چاہیے جو فوری کونٹ ہمیں پہلے ہی سروی ایریہ ہوتے ہیں ہم سروی کرا لیتے ہیں نہیں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جی پتہ لگا ہے محکمہ وائل لائف کے دو بندے گئے ہیں روکنے کے لیے شکاری بیس تھے انہوں نے پکڑ کے محکمہ وائل لائف کے بندوں کو باندھ کے بٹھا دیئے اور پھر شکار کیا ہے تسلی سے واپس لا کے ان کو چھوڑ دیا پچھے بیک اپ ہوتا ہے پچھے اسیسٹم بیٹر کرتی ہے پلیس بھی ہماری ہیلپ کرتی ہے ضرورت کے تحت آپ دلول جاتے ہیں آپ پلیس آتی ہے انڈر سیکشن فارٹی ون بلکہ وہ پابند ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں گے وہ ضرور آئیں گے پلیس والے ٹھیک ہے ڈاکٹ سابر آپ خود زوالجسٹ ہیں لیکن کبھی آپ نے خود بھی شکار کی ہے نہیں شکار کو دیکھا ہے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کچھ دوست کوئی احباب عزیز رشترار شکار کے لیے گئے ہیں وہ آپ پساتے گئے ہیں نہیں آپ نے پڑھا تو ہوگا شکار کے بارے میں شکار کو آپ خود کیسے سمجھتی ہیں ایک زوالجسٹ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا نظریہ شکار کے حوالے سے کیا ہے کیونکہ آپ کا کام تو پریزرویشن ہے نا اور جانوروں کی ایمن میں تو یہ سمجھتا ہوں زوالجسٹ جو ہے وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے اگر وہ ٹرو زوالجسٹ ہے ان کے قریب جانا سکتا ہے میرا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ شکار صرف ضرورت کے تحت ہو اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ پرپیشن نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے تفریق کے طور پر لیکن وہ میری سینس سے باہر ہے کہ اس کا کیا اس کا فائدہ پہنچتا ہے اچھا ضرورت آج کل جو دور ہے اس میں ضرورت تو کہیں اس میں میچ کرتی بھی نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے مرگی کھانی ہے گوش کھانا ہے تو بزار میں بھی دستیاب ہے بٹیرہ بھی بزار میں دستیاب ہے تو اس کی ایک الگ انجوائیمنٹ ہے نا اور اس کو لے کے آئیں اور پھر اسے پکائیں یہ سارا جو ہے آپ کو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے آپ نہیں آپ یہ چاہتی ہیں کہ جانور کو جانور کے ماحول میں رکھا جائے جی کیونکہ یہ سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ انوائنمنٹ کی ضرورت ہیں ہمارا ایکو سسٹم بیلنس تب ہی ہوگا ٹھیک ہے میں ایک بریک لے لوں آپ سے میں جو مایگریٹڈ برندیں ہیں جو سابیریہ سے نورث امریکہ سے وہ سارے ہمارے بلائی علاقوں سے اس طرف آتے ہیں اور یہاں سیف معاول کے لیے آتے ہیں اور پھر شکار ہو جاتے ہیں اس پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم شکار پر بات کر رہے ہیں عمر فاروق صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ وقتاً فقتاً شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ خود محسوس ہو رہے ہیں کہ کوئی ایسا پرندہ جو ختم ہوتا جا رہا ہو جس کو بچانے کی ضرورت ہو اس وقت یہ جو اپنا ہے تلیر یہ کسام دوست ہے یہ تقریباً چار پانچ سال سے بہت کم ہو گیا ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو بچانا چاہیے آپ کے علم ہے جو پرندے ختم ہو رہے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں آپ کی کوشش ہوگی کہ بھئی ایسا پرندہ شکار کرے جائے جو حلال ہو شکار کا مقصد تو یہی ہے کہ صرف حلال پرندے کے لیے آپ فرق کیسے محسوس کرتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے یہ پتہ نہیں حلال ہے یا نہیں ہے اس کو مار دیا پھر نزدیک آیا پھر دیکھا نہیں نہیں وہ جو اڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ اگر ہماری رینج میں ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا یہ کیا چیز ہے ہم جس کے شکار پہ گئے ہیں ہم جس کی چیز کا شکار کرنا ہے ایسے پرندوں کو بے فضول نہیں مارنا نہیں مارتے آپ کے ساتھ جو شکاری اور جاتے ہیں وہ کوئی سیکھنے والے شکاری بھی ہوتے ہیں یا سارے ٹرینڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ شکاری اکثر اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آج ہے جی آپ کو شکار کلاتے ہیں اور جاتے ہیں اس میں سے بیشتر جو ہے وہ بندوق پہلی دفعہ اٹھا رہے ہوتے ہیں فائر پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کے جو ہے آپ دوستوں کو لے جاتے ہیں تو وہ اس عمل سے اس کو یہ ساری گائیڈ آئنمی دیتے ہیں کہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے یا بس ٹھیک ہے آپ اپنا شکار کر رہے ہیں وہ بندوق اٹھا کے بندے نہیں نہیں ہمارے جاتے ہیں بندوق کو ساتھ لے کے نہیں جاتے نہیں لے کے جاتے ہیں نہیں لے کے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں صرف سینئر کے ساتھ اچھا لیکن لوگ جاتے تو ہیں جاتے ہیں وہ صرف ان کو گن کی نات ان کے پاس گن ہوتی ہے اگر کوئی سیرت افریق کرنے کے لیے ساتھ چلا جاتا ہے انجوائے کے لیے آج کے لیے ایک شکاری بننے کے لیے کتنا خرچہ چاہیے ایک گن جو ہے وہ کتنے کی آئے گی لائسینس تو چلو دو ہزار روپے کا لائسینس آگیا لیکن گن ضروری ہے اور سنے چھرے بڑے مہنگے ہو گئے تو کتنا ایک خرچہ چاہیے ایک شکاری بننے کے لیے شکاری کے لیے یہ ہے گورنمنٹ نے تو پہلے ہمارے پر یہ لیسنس جو ہیں وہ بین کر دی ہوئے ہیں اصل ہے کہ ٹھیک ہے نہیں یہ یہ چھرے والی بدوق بھی بین ہے چھرے والی گن جو ہے وہ تقریب بنتی ان سال سے انہوں نے بین کر دی ہے شکار کی جاز نہیں ہے اس سے اچھا شکار کی جاز نہیں ہے نہ اس کو شوٹنگ میں دیا جائے گا اچھا ہم پہلے اسی کا پہلے دن ہی انکار کر دیتے ہیں جب آپ اس کے پاس یہ گن کا لیسنس نہیں ہوتا اچھا پہلے وہ آپ کو لیسنس لینے کے لیے آئے گن کا لیسنس دکھانا ضروری ہے اس کے لیے جمع کرانا یہ اس کے پاس لیسنس ہے بارہ بور کا پھر ہم دیں گے اگر لیسنس نہیں ہے تو صاف زہر ہے وہ بندہ ایر گن سے مارے گا جو اس کے پاس لیسنس نہیں ہوتا گورنمنٹ کا اچھا یہ ساری سختیاں تو چارے چھوٹے شکاری کے لیے ہیں وہ جو بڑے شکاری آتے ہیں تلوش لور کا شکار کرتے ہیں ان کو تو کبھی آپ نے نہیں روکا اور وہ ایک ہی جگہ پہ سو شکار کر کے چلے جاتے ہیں سنا ہے کہ ان کے لیے بھی رولز ریگولیشن ہے پوری فیڈرل گورنمنٹ ہماری فارن مریسٹری پنجاب گورنمنٹ ہمارے اپنے ڈپارمنٹ کے لوگ ہمارے انجیوز اوپر ہوتی ہیں ہمارے سارا وہ بنائے جاتے ہیں پہلے سروے کرائے جاتے ہیں جس میں جوڈیشی کے بندے بھی ہوتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں سہینداز انجیوز بھی ہوتی ہیں وہاں سروے کرالیتے ہیں پہلے بھی یہاں اتنی تلورے ہیں ٹھیکے وہ اس ایریا میں تھال ایریا میں جو ہمارے ڈیسٹرک ہیں آپ کو پتہ لگ جاتے گی پتہ ہوتا ہے ہمارا وہ فارمول بڑے زولوجیسٹ ہوتے ہیں ان کی فوری سٹیٹسٹکسی ایکسپرٹ وہ فارمول لگاتے ہیں بہت اتنے طلوریں یہاں پر موجود ہیں اتنے کی بھی ان کو بیگ لیمٹ اجازت دیں نمبرز اتنے دن کے لیے وہ پورے ہمارے بندے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہاں انجیوز بھی ہوتی ہیں مختی ادارے ہیں جو ہمارے کام کر رہے ہیں ساتھ ہمارے ڈپارمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں ایڈمسٹیشن ساری ساتھ ہوتی ہے ایلیگل نہیں کرنے دیتے پہلے ان کو باؤنڈ کر دیتے ہیں فیسیں وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی پیہ کرتے ہیں اچھا یہ جو جانبوں کو پرندوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کی نسل آگے بڑھانے کے لیے یہ اس کے لیے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے کوئی باہر سے پیسے ویسے مل رہے ہیں اینجیوز بھی اس کے لیے کام کر رہی ہیں بلکل یہ بڑا اجدار ہمارا ڈبل 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 ایف ہے آپ کو فنڈنگ دیتا ہے یا ایکس فنڈنیز ماہرین فرام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پنجاب گرنڈ کو فنڈنگ نہیں دیتا لیکن وہ جو اپنا ایویرنس دلوارا ہے وہ ان کا بڑا شیئر ہے ان کا یہاں آفیس ان کا سیٹ اپ بھی موجود ہے ڈبل 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 ایف کا ہاں ہر جگہ تحصیل لیور سب موجود ہیں جو پوٹینشل ایریاز ہیں ہمارے وہاں تو بہت زیادہ ان کے بندے بیٹھے ہیں چکوال میں ہمارے توسہ بیراج پر ان کے انفرمیشن سنٹر ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو جیسے ڈبل فن کا علاقہ ہمارا ہے تو وہ ڈبل فن کے لیے وہ سپیشل ان نے اپنا سٹاف اور آفیس وہاں توسہ بیراج پر بنایا ہوا ہے اس طرح ہمارا چکوال میں ہے کلرکہار وہ بیر کے بارے وہ سارا کر رہے ہیں جو بیر ہم کرسکیئٹ کرتے ہیں یہ انڈینجر سپیشیز ہے ہمارے تین ہم نے پکڑے زفرگر سے خانے وال سے یہ جو اپنا بیہاڑی سے ہم نے اپنے زور میں دیئے کچھ ہم نے ادھر دیئے بیر سے یہ کالے ریچ تھے سفیہ تھے یا براؤن تھے بلیک ریچ کسی زمانے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جانوروں کے حقوق پر بڑی بات ہوتی تھی خاص طور پر جانوروں پر اگر کوئی ظلم ہوتا تھا تو خیروں میں بھی اس پہ بھی روکا جاتا تھا اب محکمے کمزور ہو گئے یا ہم بے حص ہو گئے ہیں کہ کیا ہوا کہ یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کاروائی خود کرتے ہیں ساتھ پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے ان کو بھی ہم لکھتے ہیں ڈی سی صاحب کو ڈی پیو سہبان کو ڈیسٹر کرنے سٹیشن پولیس یہ ہم نے ایفی آریں کروائی ہے دو اور ریچوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ایفی آریں مجھوڑا ہے اونٹوں کے مقابلے لڑائی کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں ابھی میں نے جلال پر کیا ہے ایفی آر سولہ زمدانوں کو آریسٹ کرایا ان کے کورٹ میں کیس چل رہا ہے یہ لڑائی ریچ والا ریچ برامت کا لیا آگے جا کر پھر مظفرہ میں نے پرچہ کروائی ایفی آر پلیس تھانے میں وہ انیبر ریٹس والا ٹھیک ہے یہ کوریلٹی ایکٹ ہے اٹھارہ سو پچھتر کا ہے یہ ایکٹ ہمارا شروع آ رہا ہے اس کے طاحت میں نے وہاں ایفی آریں درج کروائی یہ ستھانے جلال پر کروائی ملتان میں مظفرگر ایک وہاں کوٹو دوبے میں ابھی ہوئی ہے ہماری ایفی آر اسی انیبر ریٹس پر جو لڑا رہے تھے اور ان کے ریچ بھی ریکوور کر لیے ہم نے ابھی تازہ مظفرگر سے ریلیز کیپچر کیا ہے ریچ جو بھال پر زو کو بھیج دیا ہے بڑا ریچ پول پر وہی لڑاتے ملاتے وہ شکایت ان کی بہت زیادہ ہم نے جا کر پکل گیا ان کو اب وہ بھال پر ریچ ہمارا موجود ہے زو میں موجود ہے اسی طرح یہ بھی ہاری والے تھے کچک خون خانے وال سے یہ بھی ہم نے کربسکر کر کے وہ بھی زب بھیاری رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ان کا ہمارا سنٹر بن گیا ہے ریہبلیٹیشن جو انڈینجر وہ بھیج دیا ہمارے چکوال سنٹر ہے ریہبلیٹیشن کا جو انڈینجر سپیشیز وہاں ہم دے رہے ہیں جو انڈینجر سپیشیز ہیں جانورو کی یا پرندو کی دونوں کی جانورو کی برڈز ہمارے اپنے پارکوں میں زو میں پرشنل پارکز میں اب ہم جو چلے ہیں ہم نے آپ فرما رہے تھے نا آپ نے کوشش کہ آپ کیا کر رہے ہیں انڈینجر اب انڈینجر جو ہمارے سپیشیز ہیں کالا ہرنہ ہے تو یہ ہم نے چالیس ہرنہ ہم نے ریلیز کر دیا نیچر کو دے دیا جب وہ بڑھ گئے تو پھر آپ نے چھوڑ دیا آزاد فضا میں چھوڑ دیا یہ جو آٹھ سو کلومٹ پٹی ہے ہمارے تین ڈسٹیک ہے بھول لگا رحیم دیر خان یہ جو زیرو لائر ہے ہماری بھول وہ ہم نے ریلیز کی اب ان کی عبادی معاشر دگنی ہوگی ہے بلیک یہ جو کالا ہرنہ ہے وہ نیچر میں ٹھیک ہو گیا اس طرح ہماری سنکچریز ہم بنا رہے ہیں کچھ گورننٹ کے ایریاز ہیں جیسے خرق خانپور ہے ہماری تونسہ بیراج ہے ہمارے جو گورننٹ کے لینڈز ہیں ہمارے پر پڑے ہیں زمینیں تو گورننٹ کی زمینوں پر ہم ان کو پروٹیکٹڈ ایریاز ڈیکلیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی بڑے فائن ہیں وہ کسی کو شکار کی باہت جاس نہیں ہے وہ ان کا آئیکان ہے سپیشل جانور ہے ہمارا بارہ سنگا ہے وہ ہارگ ڈیئر ٹھیک ہے پارڑا ہمارا ویٹ لینڈ جو دریا سندھ ہے ہم نے اس کا رقوہ وہ کر دیا ڈیکلیئر ویٹ لینڈ بنا دی وہ اس پر شکار کیسی کے ان کو منہ ہوگا برز بھی اور جانور بھی اس نے نیشنل پارس ہم مزید بنا رہے ہیں اور جو ہمارے جانور زیادہ ہو گئے ہیں تو ان کو ہم اپنے ریزارو میں چھوڑ رہے ہیں جس کو ہم پروٹیکٹی ہے ڈیکلیئر کر دیا بیس و بیس ہے اس کے ریزارٹس بھی اچھے آ رہے ہیں ریزارٹ اچھے آ رہے ہیں اب حال دیار ہے چھانگا مانگت جائیں تو وہاں ہم نے بہت زیادہ چھوڑ دیئے نظر آئیں گے یہ چولستان میرا جائیں تو یہ کالا جنب آپ کو نظر آئے گا ہم نے نیچر کو دیا ٹھیک ہے یہاں سے چیپٹے زور پار درکس صاحب یہ ہمارے کافی سارا شکار جانوروں کا شکار جانوروں کے ذریعے ہوتا ہے مطلب ہم پٹے کو شکاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سارے شکار کرتے ہیں خرگوش کا شکار ہوتا ہے کوکرڑ کا شکار اور بھی چیزوں کا اسی طرح تلور کا شکار باز کے ذریعے کروایا جاتا ہے اقاب کو بھی شکار کری استعمال ہوتا ہے یہ اس کو آپ کس طرح یہ کچھ ظالمانہ اقدام دیکھتی ہیں یا اس کو آپ فطرت کے قریب قریب دیکھتی ہیں آپ زولوجسٹ ہیں اس لئے آپ سے سوال پوچھیں سر دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم ظالمانہ تو ہے ہی لیکن فطرت کے قریب میں تو نہیں کہوں گی لیکن بہرحال اگر انفائیمنٹ پرپس سے یا کوئی اور بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے آپ کے ذنب میں کوئی فارمولہ ہے کہ ان جانوروں کو اور پرندوں کی نسلوں کو کیسے بچائے جا سکتے ہیں سر اسکیل یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بیلنس ہمیں جب تک ایکو سسٹم کا ہم بیلنس نہیں دیں گے بیلنس کے علاوہ ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ دوسرا جانوروں پرندوں سے محبت کا انصر بھی ہونا چاہیے ہمارے بچوں میں باہر تو لوگ جو ہمیں خطرناک جانور لگتے ہیں بلکہ بلا وجہ ہم مارے جاتے ہیں ٹھیک نا ادگت وہ تو ان کو پالتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے جی ایک اچھے شکاری ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے شکاری کیسا ہونا چاہیے ایک تو بندوق ہونے چاہیے اس کے پاس ٹھیک ہے جی وہ ہو گئی ایک لیسنس ہونا چاہیے ویسے اس کی طبیعت میں کیا کچھ ہونا چاہیے طبیعت یہی ہونی چاہیے کہ وہ خوش مزاج ہو خوش مزاج ہو کیونکہ اس میں بعض اوقات راتیں بھی گزارنی پڑتی ہیں لنگ سفر بھی کرنے پڑتے ہیں اچھے مزاج کہو اپنی کمنی شملی کو ساتھ لے کے چلے اور شکار نہیں بھی ملا تو تب بھی باتیں پر تیوریاں نہیں آنے چاہیے خوش خوش بات سفر بھی ہونا چاہیے آپ کا گشوری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے داکھ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ ناظرین ہم نے شکار پر بات کی آپ بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتے ہوں گے جو رہ گئے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پوچھ چکا آئندہ پروگرام تک اجازت دیجئے اعلانے کے بعد اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر عمجد بخاری ناظرین آج ہم پاکستان میں شکار پر بات کریں گے شکار کس قسم کا کھیلا جاتا ہے کون سا شکار قانونی ہے کون سا شکار غیر قانونی ہے اس کے اثرات کیا مراتب ہو رہے ہیں کون سے جانور ایسے ہیں جو مادوم ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں جن کی نسل کو خطرہ ہے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے بیجا شکار کو رکنے کے لیے محکمہ وائل لائف کیا کر رہے ہیں ان نسلوں کو بچانے کے لیے محکمہ وائل لائف کیا کر رہے ہیں ان ساری باتوں پر بات کریں گے میں پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ میرے پہلے مہمان موجود ہیں محمد حسین گشکوری صاحب آپ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں وائل لائف میں ان کے ساتھ دوسرے مہمان ہیں محمد احمد صاحب آپ بھی انسپیکٹر ہیں محکمہ وائل لائف میں اور ان کے ساتھ تیسرے مہمان ہیں عمر فاروق صاحب آپ شکاری ہیں شکار کرتے ہیں اور جتنا تجربہ عملی طور پر انہیں ہیں باقی باتوں سے شاید اس کا آہتہ نہیں کی جا سکتا تو ان سارے حضرات سے پوچھیں گے میں گشکوری صاحب آپ سے جانا چاہوں گا پہلے تو ہمیں اپنا جو آپ کا محکمہ ہے اس کا تارف کروا دیں اس کا آرمٹ بھی بتا دیں کہ یہ کرتا کیا ہے اور کیسے کام ہوتا ہے جو ہمارا پنجاب وائل لائف دپارٹمنٹ ہے اس کے چار مقاصد ہیں اس میں سب سے پہلی ترجیحات ہماری ہوتے ہیں جو ہمارے نیچر میں ہمارے اردگرد جو پرندے ہیں جانور ہیں ان کی حفاظت کی جائے دوسرا ہم نے ایک زو پارک جو ہمارے چیزیں ختم ہو رہی ہیں ان کو وہاں اچھے طریقے سے محفوظ کر رہے ہیں ان کی بریٹ کرا رہے ہیں نسل کو بڑھانے کی کوشش ہے اس کو کہیں پاپولیشن گھروت ہے یہ پھر جب بڑھ جائے گے اچھے وہاں آگے ہم ان کو نیچر میں ریلیز کر دیں گے تیسرا کام ہمارا ہوتا ہے یہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں فارمنگ کی طرف آگے پرائیویڈ لوگوں کو اجازت دے گی دوہ در ساتھ سے بھی آپ بھی شوقین ہیں ان کو گھر میں پالیں ان کی بڑھائیں نسلیں وہ بھی لوگ ہمارا یہ کام ہے اس کو ہم کہیں گے منیجمنٹ ہمارا یہ منیجمنٹ میں آتا ہے دوسرا فیلڈ میں جو ہمارا ہوتا ہے کنزرویشن ہوتی ہے پروٹیکشن کے علاوہ کنزرویشن کنزرویشن مینز کہ ہم جو چیزیں موجود ہیں ان کا ریگولر قانون کے مطابق تو شکار کی جازت ہے دیتے ہیں لوگوں کو شوق پورا کرنے ان کی ہرویسٹنگ وہ ان کی گروت کو بڑھانے کے لیے فائدہ مند ہے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ سروی کے بعد لیگل اجازت دیتا ہے یہ جو ہم نے کنزرویشن کی ہوئی ہے ان کی سروی ہوگی اب یہاں آ کر ہم لوگوں کو لسنس دیتے ہیں یہ پھر جو ہمارے رونز ہیں قانون ہیں ضابط اس کے طاعت وہ جا کر وہاں شکار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا برینڈنگ سیزن ہوگا اس میں نہیں اجازت آپ ٹائم پیڑنڈ بھی فیکس کر رہتے ہیں کہ اس موسم میں آپ جا کر وہاں شکار کریں گے وہ تعداد بھی شاید مختلف پرندوں کے لیے یہ جانور کے لیے مختلف کر رہتے ہوگے اس کے لیے تعداد کا بھی اس کو ہم بولتے ہیں ہم ہمارا بیگ لیمٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی پارٹرج کے لیے چھے ہیں سیزن میں جو سیزن اس میں منشن ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا پندرہ فروی تک ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو اکتوبر کے بعد اوپن کرتے ہیں نا ٹھیک ہے اس میں چھے کا منشن ہوتا ہے صرف سنڈے والے دن یہ اس میں منشن ہوگا وہ ان کو اجازت ہے پھر ایریا منشن ہوتا ہے بھی اشتیار اگاہی دیتے ہیں پہلے اس میں سارا پتا ہوتا ہے بھی یہ علاقے ہمارے اوپن ہے نوٹفیکشن آجاز لیٹر سب کو پتا ہوتا ہے جو لیسن سن لینے والے لوگ آتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے بھئی آپ ان علاقے میں شکار کرتے ہیں یہ ان لکھ میں جا کر شکار کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں اور یہ بیگ لیمٹ ہیں ہماری تعداد ہے اس طرح مرغابی کی تعداد ہے دس ہے آٹھ ہے بارہ تک ہے وہ جس کی عبادی زیادہ ہوگی آپ عبادی دیکھ کے اسی صاحب سے تکر دیتے ہیں وہ بیگ لیمٹ بنا دیتے ہیں میں ذرا محمد احمد صاحب کو شامل کروں گا محمد احمد صاحب آپ انسپیکٹر ہیں اچھا آپ نے طویل عرصہ میں رہا ہے وائیڈ لائف میں گزار دیا ہوگا آپ کے نام سے بڑا خوف زیادہ ہوتا ہے شکاری کہ جی وہ جی محمد وائیڈ لائف کا بندہ آگیا اور خیال کریں تو آپ کو ایک وہ آپ کا پہلو یہ ہوگی آپ نے خوف پھیلانا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ بیار شکار اس سر تک کریں جس سر تک شکار ہونا چاہیے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے محفوظ بھی بنانا ہے جہاں نسل ختم ہو رہی ہے جہاں شکار پر پابندی ہے جس پرندے کا یا جس جانور کا شکار ممنوع ہے اس کو میں محفوظ بنانا ہے اب یہ تاسک تو بہت بڑا ہے اور آپ کے پاس علاقہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور شکاری کا تو جہاں بھی دل کرتا ہے اٹھ کے نکل پڑتا ہے بندگ اٹھا کے آپ اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں سر ہر آدمی کا علیدہ علیدہ طریقہ کار ہوتا ہے میرا جو طریقہ کار ہے میں سر الحمدللہ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے ایک موقع اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا مارے صاحب کو بھی آپ کو بھی سب کو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جب ہم یہ بیان کر سکیں ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ الحمدللہ ڈویزن پہ میں نے علاقہ میرا ہوتا چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے تین عرصوں میں یعنی ڈیپٹی ڈریکٹر وائی لائف کئی چینج ہوتے رہتے ہیں ڈویزن پہ ہمارے ہوتے ہیں آپ کام کرتے رہے تو مجھے انہوں نے ڈویزن پہ بھی لگایا کیوں لگایا ان کو پتا ہے یہ بتائیں کہ آپ نے کام کیا کیسے میں ارزت کرنا سار میرا ایک طریقہ کار تھا ٹھیک ہے ملتان کی تاریخ میں اور الحمدللہ یہ ڈیپٹی ڈریکٹر صاحب یہ مارے ساتھ ہوتے تھے چونکہ یہ دیاندار تھے اس وجہ سے ہم کھل کے ان کے ساتھ کام کرتے رہے میں نے سولہ سولہ ڈیلر سب سب یہ شکار کی یہ ایک ہنٹر ہوتا ہے شوٹر ہوتا ہے ایک ڈیلر ہوتا ہے جس کو ہم اجازتیں بٹیر اگرہ کی تو سولہ سولہ ڈیلر سر ہم نے ملتان کے اندر چلان کیے ساتھ ساتھ ہزار پرندہ ہم نے برامت کیا یہ تو ہو گیا لیکن آپ بڑے علاقے کو آپ کور کیسے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں سر میں نے تمام ناکے ہوتے ہیں ہمارے اچھا میں نے اپنے ڈسٹک کے اندر لوگوں کو نیروں کے پولوں پہ اپنے نمبر دی آئیں ساتھ ان کو پیار بھی کرتے ہیں یار ہم نے وائل لائف بچانی ہے جو بھی شکاری آتا ہے آپ مجھے کال کرو گے اچھا اطلاع پہنچا دی ہے آپ کو وہاں شکاری پہنچ گیا سر میں ارز کرتا ہوں ایک پارٹی ہم نے یہ چناب دریاء پہ پکڑی سا میرے ساتھ تھے اس وقت ایک دن ایک رات ہم نے ناکہ لگایا اچھا صاحب کی یہ ساری مربانیاں تھی انہوں نے ایم پی ایز یہ وہ سیاستدانوں کو بھی فیس کیا ٹھیک ہے تو وہ سر مخبری سے تلقہ سے پیار بھی کرتے ہیں مخبری سے آپ نام کرتے ہیں اطلاع ہو جاتی ہے کہ جی فلا جاگا تو پھر اس طریقے سے میں نمبر رہتا ہوں اب پچھلے دنوں اسی مینے الحمدللہ میں نے دو فالکن کے شکاری پکڑے ہیں ٹھیک ہے مخبری پہ میں نے اس کے بعد ایک بغیر لسنس وہ پکڑا ہے بہت بڑا بندہ تھا تیتر والا اس کے بعد سر میں نے یہ بٹیر کی نیٹنگ نجیز نیٹنگ سر ٹھیک ہے وہ میں نے چالیس ہزار رپیہ سر دو دن میں میں نے فائن صاحب کے علمے یہ لکھ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے فائن کر دیا ایک بندہ جس کو آپ نے اجازت دی تھی کہ وہ آٹھ مرگابیاں پکڑ سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ پتہ لگا ہے کہ یہ سو مرگابیاں لارہے اب آپ نے وہ مرگابیاں ساری قبضے میں لے لی جی سر ان کو کیا کرتے ہیں اس کی مثال ہے سر میں آپ کو دیتا ہوں پچھلے اس میں جو ہے ہمیں ایک آرڈر ملتا ہے کہ مرگابیاں آ رہی ہیں تو میں نے آ کر رات کے ڈیڑھ بجے ایک ریڈ کیا تو وہ سمگل ہو رہی تھی سر ٹھیک ہے ڈیڑھ بجے ریڈ کیا وہ چند نہیں تھی سینکڑوں کی تعداد میں تھی اس کو الحمدللہ ہمارے فیصلوں نے قانون کے مطابق میں نے پریشر بھی بڑھا تھا سیاسی پریشر تھا الحمدلہ آفیس تک لائے ان کو فرین کی وہ زندہ مرگابیاں ہوگی نہیں وہ دیبہ شدہ تھی اچھا پھر وہ کیا کیا ہوں آٹ آف صوبہ سمگل ہو کر آ رہی تھی ساری ٹھیک ہے تو پھر آگے میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں بھی پتہ رکھتا ہے اس میں سر دو طریقے سبان پھر وہ افسروں کے گھروں میں چلی جاتی ہے ہمارے فیار ہے اس کو اریسٹ کرنا ٹھیک ہے اس کو یا جوڈیشن مجھے سٹیٹ کے پیش کرنا ٹھیک ہے یا پھر دوسرا ہوتا ہے کہ اگر شکاری کہہ دے کہ میں میک مانا معاوضہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر وائیڈ لائف اس کا معاوضہ تیہ کر دیے جاتا ہے نہ وہ خود لکھتا ہے وہ خود اقبال جرم کرتا ہے لکھتا ہے کہ جناب مجھے کوٹ نہ بھیجا جائے کیونکہ میں یہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو وہ اس کی مالیت کے مطابق فائن کر دیتے ہیں شدور ہوتا ہے اچھا وہ اس کے حساب سے پھر اس کو فائن کر دیں گے اور پھر وہ مرگابیوں اس کے حوالے کر دیں گے کہ وہی حملے جو پیسے دے دیئے اس کی فل کاسٹ ہوتی سب کاسٹ پلس جرمانہ اچھا اگر وہ نہیں کرتا تو پھر آپ نے ملانہ زبزب لے لی پھر ہم اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں سب عدالت میں پیش کر کے عدالت جو بھی بغیر لسنس ہوتا ہے اس کو ہم مال مقدمہ بولتے ہیں گن ہو شکار ہو جو بھی ہو وہ لکھتے ہیں بحق سرکار زبزب جو زندہ ہوتا ہے اس کو چیلیا گھروں میں ہمارے پارکوں میں گورنمنٹ پارکوں میں بھیج دیا جاتا ہے جو زبا شدہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ لیلامی کا یا جو بھی جج آگر کر دیسا وہ ہم عدالت کے وہ باندھ ہوتا ہے آپ سے مزید بات کرتے ہیں میں ذرا عمر فاروق صاحب کو شامی کروں فاروق صاحب آپ شکاری ہیں پہلے دوسری بتائیں کبھی پکڑے گئے ہیں میک با مائی لاکس کے ہاتھوں یا بچ جاتے ہیں ہمیشہ نہیں ہم کھیلتے لیگل ہیں لیگل کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے شوٹنگ جو ہے ہمارا وہ ہر سال نویوت کس کس تیز کا شکار کرتے ہیں آپ ہم کھیلتے ہیں اس کا تیتر کا مرغابی کا اور کیا بٹیر بٹیر کا ٹھیک ہے صرف گن کے ساتھ اچھا زیادہ مزہ کس شکار میں آتا ہے آپ کو زیادہ مزہ ہر شکار کا اپنا مزہ ہے اچھا وہ مرغابی کا شکار مشکل ہے پھر پانی میں جا کے اس کو نکالنا وہ ذرا مشکل کا ساتھ میں ہم نے بندر رکھتے ہوتے ہیں تیتر پتہ لگتا ہے کہ جی وہ سو کلومیٹر کے علاقے میں ایک تیتر دیکھا گیا ہے اور ایک تیتر کے پیچھے ڈیڑھ سو شکاری چل پڑتا ہے ہم وہاں پہ شکاری نہیں کھیلتے جہاں پہ تقریبا کوئی تین چار کلومیٹر کے اندر ایک آدھا یا دو تین بھی ہوں ہم وہاں پہ کھیلتے نہیں وہ تو پھر اس جگہ کو بالکل ویران کرنے والی بات ہے تو آپ کو آپ یہ خود اپنے اوپر پابندی لگا رہتے ہیں یا میکمہ وائل لائف کہتا ہے کہ یا نہ کھیلو بھی وائل لائف کی پابندیاں بھی ہیں لیکن اچھا شکاری وہی ہوتا ہے جو آنے والے قلب کو سنبھال کے رکھتا ہے آپ سے کوئی شکار کا قصہ بھی ہم سنیں گے کوئی زبردست قسم کا لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ تیتر کا شکار کسی علاقے میں کھیلتے ہیں تیتر کا شکار ہم کھیلتے ہیں جو علاقے کھلے ہوتے ہیں نا تحصیلے ان تحصیلوں میں جا کے مثلا پنجاب میں اگر آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہی بارخان کا علاقہ بلوستان میں سنے جائے وہاں تو بڑا شکار مل جاتا ہے تیتر کا بھی شکار مل جاتا ہے لیکن پنجاب میں تو اب تیتر کا شکار بڑا کم ہوتے ہیں پنجاب میں جیسے کہ اب یہ کھلے ہوئے تھے اب تو تقریباً کوئی تقریباً والی بات ہے کہ ساری تحصیلیں کھلی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان میں سے چند جگہ ایسی تھی جہاں پہ تیتر زیادہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم کھیلے ہیں جو ہماری بیگ لیمٹ تھی وہ جب پوری ہوئی ہے شکار کھلو ٹھیک ہے ایک دن کا شکار ہوتا ہے تیتر کا نام نہیں لیا آپ نے کس تحصیل میں آپ کھیلنے جاتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ یہاں یہ تیتر جو ہے وہ بیٹ کے علاقوں میں زیادہ پائے جاتا ہے یا کھولے علاقوں میں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں عام لوگوں کے لیے کہ تیتر زیادہ ملتا کہا ہے زیادہ تر صرف یہ پہاڑی علاقوں میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس کو بروٹیکشن یہ ہوتی ہے کہ شکار جی جگہ پہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے کسی جگہ پہ فائر ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ فائر نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی کیاڈم اس کا جو اس کے اندر کوئی تھوڑی تھوڑی سی فصل ہو ٹھیک ہے چھوڑی فصل ہو تو وہاں چھوڑی چھوڑی سی فصل ہوتے ہیں بٹیر کا شکار تو یہاں ہر جگہ پر مل جاتا ہے وہ جس جگہ کے اوپر پہلے تھا اب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جس جگہ کے اوپر یہ اپنا یہ جو ہوتے ہیں اپنے اجازت نامہ لے کے ان سے تو ان کی فیس برتے ہیں وہ اپنا پکڑتے ہیں ٹھیک ہے ان جگہ کے پاس جا کے ان کی جب وہ نیٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد جیدہ تر بٹیر کا شکار نیٹنگ سے ہوتا ہے ہم تو گن سے کرتے ہیں وہ نیٹنگ سے کرتے تھے نیٹنگ سے اچھا وہ جو لاوا لگاتے ہیں ہاں وہ لاوا لگاتے ہیں لیگل جس حد تک ہے جو آپ گورن پہن لگا دیا وہ جو ٹیپ ریکارڈر سے چلاتے ہیں وہ اس پہ بہن ہے نہیں بنا رہا ٹیپ ریکارڈر تو گورن منع کرتی ہے ہم پکڑتے ہیں اچھا لگے وہ لوگ تو یوز کرتے ہیں وہ چلانات وہ پھر سارے چلانات کی ضد میں ہیں جو ہم نے چلان کیے اب وہ بلاوا بلارا جوہان اس کی اجازت ہے لیگل اجازت تقریبا پندرہ بیس بٹیرے جو ہیں وہ ساتھ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بولنے والے آپ نے آج تک ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ کتنے بٹیرے پکڑے ہیں میں نے جو میری بیگ لیمٹ ہے تقریبا کوئی بیچتے ہیں جا کے یا اپنے استعمال سر ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے بیچنے والی تو اس میں ہے ہی نہیں یہ اپنا شوق ہے ٹھیک ہے شوق کی حد تک ہے ہماری بیگ لیمٹ پوری ہوئی ہم نے شکار وائنڈ اپ کر دی آج ذرا کھل کے بات کیجئے گا تمہیں خود کے بات بلکہ چلے محمد احمد صاحب سے پوچھتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ سیاستدان بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں کہ جی مہمان آئے ہوئے ہیں جی بڑھے رہے چاہیے کوئی تیتر چاہیے کوئی مرغابیاں چاہیے تو یہ ان سیاستدانوں سے کیسے نہیں بڑھتے ہوں گے یا خدمت کرتے رہتے ہیں سیاست میں ارز کرتا ہوں الحمدللہ الحمدلہ آج بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے بڑی پیاری بات کریں یہ پرابلم ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے پولیس ہے میں نے تو وہ سیاستدانوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ یار ہمارا تو کوئی چاندی ملغم ہوتے ہیں پہلی بات دوسری بات ہے وائل لائف تباہ ہو رہی ہے وائل لائف تباہ ہو رہی ہے میرے بانی کیا کرو ان میں دوسرے نمبر پہ جو مین چیز ہے میں اسی وقت شکاری کو فوری طور پہ چلان کر دیتا ہوں کیونکہ جھوٹ سے بچنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اگر وہ ڈیلیئے کریں گے تو پھر سفارشیہ آجیں ان پی کے فونہ ان میں بھی دو کہ آئے ہیں مجھے میں ان کو کہتا ہوں کہ سر میں نے چلان کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جج سب جانے اور آپ جانے میں اپنے پر رکھتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے اب جو میں کہے تو میں نے حسلہ بھی ہونا چاہیے انسان میں حسلہ بھی ہونا چاہیے میں چیزیں حسلہ اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے جب یہ ہمیں ہوگا انشاءاللہ کوئی ایم پی اے یا ایم اے ہمارے آگے نہیں آسکتا اچھا یہ ہمارے ہاں آپ نے بہت دیکھا ہے کہ شکاری بڑا بے رہم ہے دیکھیں شکار ایک شوک کی حد تک آپ کریں مناسب کریں اور احتیاط کریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں بڑی بے رہمی سے شکار ہوتا ہے اور خاص طور پر جس پرندے کی جس جانور کی نسل مادوم ہو رہی ہے وہ اب ہی ہم نے دیکھا بہت سارے پرندے اور جانور ختم ہو گئے ہیں نظر ہی نہیں آتے یہاں توتہ اتاشا تھا توتہ ختم ہو گیا حالانکہ توتے کا شکار کوئی تک نہیں ہے لوگ ویسے ہی اپنی چھرے والی گن اٹھا کے توتوں کو مار رہے تھے اب توتے کا شکار کرنے کا تو کوئی تک نہیں ہے توتوں کو مار رہے تھے تو یہ جو یہ ظالم شکاری ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ تو چلو ٹھیک ہے کسی نے اس طرح ایک آدمی ہے جو انتہائی ظالم شکاری ہے اور ہر وقت یہی کام کرتے رہتے ہیں اس کے لیے کوئی پنشمنٹ بڑی ہے آپ نے کسی کو پکڑا ہو ایسا کوئی کام کیا ہو اصل میں سار ہمارے دفعات ہوتے ہیں نیٹنگ کا کیا ہے پوزیشن کا کیا ہے ڈیلر کا کیا ہے یہ دفعات ہوتے ہیں کیونکہ ہم قانون سے تو بہر نہیں جا سکتے سار ہم اس قانون کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اپنی ایک ذاتی سٹگل ہے کوشش ہے محنت ہے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اپنی تنخواہ حلال کرتے ہیں الحمدللہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے سب لوگ ایسے کام کرنے لگ جائیں تو بڑا وہ فیدہ ہوگا سب کرتے بھی ہیں الحمدللہ ایسے نہیں بچری یہ چیز تو میں ارض کر رہا ہوں کہ اس میں دفعات جو ہیں نا جی اس میں لگلی ہو ظالم شکاری ہو یا نہ ہو دفعہ تو ہم نے وہی لگانا ہے کانون کے دیت جس دائرے میں آتا ہے اس کے خلاف کو دفعہ لگا گے کوئی دفعہ ہم لگیں گے اس کی جو سزا ہے وہ چڑیا ہے یا باز ہے یا ہرن ہے اس کی جو سزا ہے وہ کانون کے مطابق ایک چھوٹا سا آخری سوال آپ نے کرنا جاتا ہوں زندگی میں یہ آپ کا محکمہ بڑا مختلف سا ہے یہ آپ کو اتنا عرصہ آپ نے کام کی ہے مزہ آیا ہے کام کرتے ہوئے یا افسوس ہوئے ہے کہ یار یہ میں کس محکمہ میں ہوں یہ اچھا کام نہیں ہے ہم صرف جو ہے نا روک رہے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں اس میں سارا یہ جو شکار ہے نا اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ میں آپ کو آگے گائے بہنس کا ذکر نہیں کیا پرندوں کا کیا ہے میں آپ کو جنت میں پرندے دوں گا جس قسم کا آپ کا دل چاہے گا یہ میرے اللہ نے فرمایا قرآن میں لیکن یہ سنت بھی ہے بیانے کیا لیکن وہ مجبوراں جب بندہ بھوکھا مرتا ہے چلو شکار مار لیا کھا لیا یہ نہیں کہ بندہ وہ ان کو ظلم کی حد تک شکار کرے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے پاکستانیوں کو اپنے پنجاب والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یا دیکھو کہ شکار کا مقصد کیا تھا اور ہم نے سمجھ کیا لیا ایاشی اور اس کو بس وہ وہ تو نوائش بھی ہے آپ سے وہ شکار کرنے کے بعد لیٹے لگانا اور اس قسم کی عرکتیں کرنا تو بس پھر میں نے وہ ایک قانون والی بات اعتدال جو ہے اگر قانون مجھے اپنی اجازت دیتا تو میں شاید کوئی اوری کام کرتا مجب آپ سے خوشی ہو رہی ہے آپ بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں مگر ہم نے چلنا ہے قانون کے مطابق بہت شکریہ محمد درمان صاحب میں اس وقت بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ہمیں ایک زولوجسٹ جائن کریں گی اور ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد